نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے تو اللہ تعالی لوگوں کو تعون اور ایسی محلک بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے جس کا نام لوگوں نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوتا آج غور فرما لیجے سارے عالم کے اندر کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے اللہ ہم سب کی ساری انسانیت کے حفاظت فرمائے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں بے حیائی پھیلتی ہیں تو تعون اور ایسی محلک بیماریاں جنم لیتی ہیں آج اس عالم پر نگاہ ڈال لیجے میڈیا کو دیکھ لیجے الیکٹرونک ہو پرنٹ ہو ہمارے گھری محلے کی معاملات کو دیکھ لیجے جو بے حیائی کا توفان بے پردگی کا معاملہ فہاشی و عریانی کا معاملہ اللہ ہمارے حال پر ہم فرمائے گناہوں کی وجہ سے یہ آزمائشیں آیا کرتی ہیں لوٹنا ہوگا پلٹنا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف افت والی پاکیسگی والی حیاء والی زندگی اختیار کرنی ہوگی گناہوں کو چھوڑ کر نافرمانیوں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی اطاعت کی طرف آنا پڑے گا یہی سچی اور پکی توبہ ہے پلٹ آنے کا نام رجوع کر لینے کا نام اب تو دل نرم ہو جانے چاہیے اب تو وقت ہی وقت ہے لوگوں کے پاس گھروں کے اندر ہی سب لوگ مقید ہو گئے ہیں موقع ہے اللہ کی طرف پلٹنے کا انشاءاللہ سب روئیں گے گڑ گڑائیں گے گناہوں کی معافی مانگیں گے گناہوں کو تر کرنے کا عظم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی رحمت جوش میں آئے گی اللہ ہم سب کے حال پر سارے عالم کے حال پر رحم فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ